آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ایلیٹ ٹریننگ سکول ہیڈکوارٹرز بیدیا روڈ کا دورہ ہے ایلیٹ ٹریننگ سکول اور ہیڈکوارٹرز میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے اور ایلیٹ فورس افسران اور اہلکاروں کے قیام کے لیے زیر تعمیر رہائشی بلوکس کا بھی معینہ کیا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے مجاہد اگاہ کریں آجی بلکل اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی علیٹ آکٹر محمد مکار آباسی ڈی آئی جی علیٹ صادق علی دوگر اور ایمڈی سیف سیٹی ایس 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 کمانڈر ایلیٹ فورس ٹریننگ سکول میجر ایمن نیازی اور آئی جی ایڈمن جو ہے امارہ اتر اور ایس ایس پی ہیڈکوارٹر آئیٹ آکٹر نیدہ عمر چٹھا میجر کلیم اللہ سمیت دیگر سینئر اب سران جو تھے وہ موجود تھے آہ علید ایلکاروں کے حفظان سہت کے سولوں کے مطابق بہترین خوراک حسول یاد مراہم کی جائے اس موقع پر آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوگوار گزار پر خطر پہاڑی کے علاقوں میں مجرموں کی سرکوبی کے لیے لیڈ ایلکاروں کو جدید دنید اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی فرامی کو یقینی بنایا جائے ٹیک ہے مجاہد اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ مجاہد